السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو ایک سٹھ متقی کی پہچان دار العلوم کے موجودہ فتوہ کا معیار بھائی آمین تجدید ایمان کرے مفتی نعیم صاحب تبلیغی ہیں اور ان کا بیان حق ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد متقی کی پہچان متقی کے بارے میں ایک تو وہ نظریہ ہے جو بندوں نے تیہ کیا ہوا ہے یعنی وہ آدمی جو دنیاوی کاروبا سے کٹ کر رہ جائے یا حلال اور حرام میں بہت سخت رویہ اختیار کر لے یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ کر کنجا نشینی اختیار کر لے وغیرہ وغیرہ مگر شریعت نے متقی کا معیار جو تیہ فرمایا ہے وہ بالکل ان نظریات کے برعکس ہے فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالی تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے فائدہ تقوی کا مطلب ہے عوامرِ الہی کی محافظت اور اس کے مناہی کے ارتکاب سے بچنا اور فرقان کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں مثلا ایسی بصیرت کہ جس سے حق اور باطل میں فرق کر سکے نمبر دو تقوی کی بدولت دل مصبوط بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح ترین ہو جائے اس طرح کا نور کے جب انسان التباس اور اشتباہ کی وادیوں میں دھکے کھاتے پھرتا ہے اور کوئی راہ سمجھ میں نہیں آتی تو تقوی ایسا نور ہے کہ اس نور کی برکت سے اسے سراتِ مستقیم تک رسائی میسر ہو جاتی ہیں فتح و نصرت نجات اور مخرج بھی اس کے معنی میں شمار ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقوی تکفیرِ سیئیات مغفرد الزنوب اور فضلِ عظیم ہیں اللہ ہمیں عطا فرمائے ان تمام مسلمانوں کو جو دعوتی کام اور اس کی امارت اور امیر کو دن رات سیرتِ طیبہ پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر پھر بھی دشمنی نبھانے پر کمر کس لیے ہوئے ہیں انہیں اپنی خود کی فکر کرنی چاہیے متقی سے یہ عمر محال ہے کہ اس کو چڑھتے سورج کے معنی تبلیغی امارت اور سیرتِ طیبہ والی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اگر نہیں آ رہی ہے تو یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہیں دار العلوم کے فتوہ کا معیار سوال میرا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ یا دین کے کسی اور شعبے میں کسی ایک فرد کا امیر ہونا لازمی ہے اور ایسی کوئی حدیث ہے جس کا کوئی امیر نہیں ہوتا اس کا امیر شیطان ہوتا ہے نیز یہ کہ امیر بننے کے شرعی اصول اور قوائد کیا ہے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیب کوئی جماعت یا کافلہ سفر میں جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لیا جائے اور اس کے مشوروں سے کام کیا جائے اور ایک امیر وہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے تمام مسلمان متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو اپنا امیر اپنا حاکم اور اپنا بادشاہ مقرر کر لے یہ کام لازمی اور ضروری ہے ہمارے ہندوستان میں تو ایسا ممکن نہیں ہے لیکن مسلم ممالک میں ایسا کرنا ضروری ہے اگر کوئی امیر اور حاکم نہیں بنایا گیا تو اس کا امیر شیطان ہوتا ہے یعنی وہاں کے لوگ اپنی منمانی کام کرنے لگتے ہیں یہی شیطان کا عمل ہے پھر وہ لوگ کسی کی نہیں مانتے نہ سنتے ہیں واللہ تعالی عالم دارالافتہ دارالعلوم دیوبن فائدہ مصطفی سوال حدیث کے بارے میں کر رہا ہے کہ نمبر ایک امیر بنانا اور نمبر دو امیر بنانے کے شرعی اصول اور قوائد کیا ہے نمبر تین اگر امیر نہ بنائے تو کیا شیطان امیر ہوگا تم بھی مفتیان کرام کا جواب اس قدر گیر مانوس اور فس فسا ہے کہ نہ اس میں حدیث کا ذکر ہے اور نہ اس کی تخریج اور نہ ہی اس کا حکم بیان ہو رہا ہے بس اپنی رائے کو سائل کے سامنے پیش کر دیا ہو گیا فتوہ اس طرح کا فتوہ لفظ امیر اور امارت سے توحش اور بیزارگی کی غمازی کے لئے کافی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ مصطفی کے سوال کے مطابق لفظ بلفظ من وعن جواب کلمند کیا جاتا بجائے اس کے اپنی رائے اور مشورے کو لفت دیا گیا اس استفتہ پر غور فرمائیں سوال یہ کیا گیا کہ کیا دعوت و تبلیغ میں یا دین کے کسی شعبے میں کسی فرد کو امیر بنانا لازمی ہے نمبر دو کیا امیر بنانا کسی حدیث سے ثابت ہے نمبر تین جس کا کوئی امیر نہ ہو اس کا امیر شیطان ہوتا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے نمبر چار امیر بننے کے شرائط اور قوائد شرعی قوائد اور اصول کیا ہے جواب نمبر ایک جی ہاں اگر تین آدمی ہو تو ان میں کا ایک امیر بنے اور جس کا امیر نہ ہو تو اس کا امیر شیطان ہوتا ہے متفقن علی جواب دو جی ہاں امیر بنانا آ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اس کا حکم دیا گیا کسی بھی حدیث کی کتاب میں کتاب الامارت دیکھ لیجئے جواب نمبر تین اسلامی مملکت کے اہل حل و عقد یا کسی دینی شعبے کے ذمہ دار یا تبلیغی جامعات کے پرانے ساتھی اور عوام اگر کسی فرد پر متفق ہو کر اسے امیر منتخب کر لے اور وہ شخص اس پر اپنی رضا مندی ظاہر کر دے تو امیر منتخب ہو گیا اتنے اہم استفتہ پر اس قدر غیر مانوس طریقے سے فتوہ دینا کہ نہ اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہو اور نہ ہی اس مسئلے سے متعلق احادیث اور ان کے مراجع بیان کی جا رہے ہیں یہ تو فتوہ اور مصطفی کے ساتھ سراسر نائنصافی ہوئی فتوے میں ہندوستان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ امارت کی شکل یہاں ممکن نہیں مصطفی نے لفظ ہندوستان کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں کیا تھا اس نے تو عام بات پوچھی تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی امارت سن اٹھارہ سو ستاون میں حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتی نوراللہ مرقدہو اما کو انگریز سامراج سے نبر و آزمائی کرنے کے لئے شرعی امیر کی حاجت پیش آئی تو ان بزرگوں نے حضرت امداد اللہ صاحب سمہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر مان لیا اور حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہو نے اسے منظر فرما لیا اس وقت گنگوئی اور نانوتی رحمہم اللہ دونوں صاحبان درمیانی عمر کے تھے نہ دار العلوم تھا اور نہ ہی محتمیم تھے اور مزے کی بات یہ کہ حاجی صاحب کی امارت کے معمار صرف یہی دو حضرات تھے بعد میں لوگوں کی تعداد دوچند ہو گئی مگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی امارت کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا اس امارت کو سب علماء نے بھی تسلیم کیا جبکہ اس وقت حاجی امداد اللہ صاحب کی اتنی تشہیر بھی نہ تھی اور نہ ہی ان کے پاس پاور تھا نہ سلطنت نہ ہی کوئی حکومت اور نہ ہی اصلاحی بیعت والا یعنی تبلیغ سواد عاظم یہی حال امار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب بیت عقبہ اول اور ثانی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد سات مہینے تک آپ کے پاس فقر و فاقوں کے سوا کچھ نہیں تھا سات مہ کے بعد سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امارت اور امیر اور بیعت کے لئے سلطنت اور حکومت لازمی ہیں ان کا خیال خام ہے درست نہیں مذکرہ بالا فتوے میں اس عبارت کا لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں امارت اور امیر کا قیام ممکن نہیں اس میں مفتیان دار العلم سے خطا سرزد ہوئی اللہ انہیں معاف فرمائے اس لئے کہ حادی امداد اللہ صاحب نوراللہ مرقدہو کی امارت مقرر ہو چکی تھی قضیہ بھائی یامین کے اسلام کا ہم نے قسط نمبر پانچ سو سانٹھ میں وضاحت کے ساتھ لکھا تھا کہ بھائی یامین صاحب نے حاجی عبدالوحاف صاحب نوراللہ مرقدہو کو مرتد کہا تھا مگر الحمدللہ حاجی صاحب نے اسلام کی حالت میں انتقال فرمایا اب چونکہ شرعی فیصلے کی وجہ سے بھائی یامین کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے مگر وہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کے بجائے مرکز رائیون کی بات کرتے ہیں جو قابل تعجب ہے نفس پرست لوگوں کا انجام فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا تھا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزو کے پیشے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیئے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں دین تو اچھے کام کو اچھا اور برے کام کو برا ماننے کا نام ہے فساد آخر فساد ہے چاہے دنیا کے واسطے برپا کیا جائے یا دین اور اس کی دعوت کے نام پر غیر اسلامی نام و نمود اور غیر اسلامی کمیونسٹ عالمی شورہ اور اس کا منشور اور اس کی جالی نسبتے کسی ہوشمند مسلمان دائیل اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی وہی علیہ کی ہدایات اور منشور سے صرف نظر کر کے حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کی شورائیت مختلف راہوں پر بھٹک تو سکتی ہے مگر امت محمدیہ کو گمراہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ ہر ہر موڑ پر اس فتنے خبیصہ عالمی شورہ کا تعقوب کرنے کے لیے ہماری قسطیں اور مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کے فکڑتے ہوئے دل کی آواز اور تقریریں اور علماء حقانی مفتی نعیم صاحب بنولی ٹاؤن والے مولانا کریم بخش صاحب مفتی ندیم صاحب ملتان والوں کی دعوتی کام کی سرپرستی اور ان کی دعائیں اور آہیں اور ان کے زبان اور قلم ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے انشاءاللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب انصاری بھاول پورین اول اللہ مرقدہو کا فرمان بعض لوگ اپنی بادشاہی چلانے کے خاطر مرکد نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ مرکد نظام الدین لوٹ جائے ورنہ حسن خاتمہ سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے ہم تو کہتے ہیں یہ لوگ نہ بھاگے ہیں اور نہ ہی نکلے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے انہیں باہر نکال فیکا ہے جس طرح مریوی مچھلی کو سمندر باہر فیک دیتا ہے امارت کے ہوتے ہوئے شرائیت پر چلنا حرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی خلافت کے بعد دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو تو دوسرے کو قتل کر دو امیر کے رہتے ہوئے کوئی بھی آدمی یا جماعت امارت کا یا شرائیت کا دعویٰ کرے تو ذمہ داران قوم یعنی علماء پر فرض ہے کہ اس نئے امیر اور نئی عالم شورہ سے امت مسلمہ کو نجات دلائے فتنے کے وقت کا دین یہی ہے کہ علماء اکرام اور سربراہان قوم سارے دینی کاموں کو چھوڑ کر موجودہ فتنے کو ختم کرنے کے در پر ہو جائے مولانا ابراہیم صاحب دیولاد آمد و برکاتہ ام سے سوالات شرائیت کی شرعی حیثیت کیا ہے امارت کی شرعی حیثیت کیا ہے اگر امارت حق ہے تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے اگر امارت باطل ہے تو پھر اس کا انکار کیوں نہیں کیا جاتا امارت تا قیامت جاری رہے گی تو پھر یہ کہنا کہ لوگوں میں امیر بننے کی صلاحیت نہیں رہی اس طرح کا قول تو اللہ تعالیٰ پر خلہ الزام ہے کہ اللہ نکتہ امارت تو جاری رکھی مگر امارت کے گن بندوں سے چھین لیے ہر تبلیغی کا یہ حق ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا سے یہ سوالات پوچھے علماء اکرام اور مفتیان عظام اللہ کی دیوی علمی استعداد کو استعمال فرمائیں تاکہ فتنہ شرائیت سے امت مسلمہ کو بچایا جا سکے ورنہ اللہ کے پاس جواب دینا بھاری ہوگا چند لوگوں کے کہنے سننے کے بجائے ہر مسجد مدرسے سے آواز اٹھے اور یہ وقت ہے دین کی پاسداری دکھلانے کا چند مسائل کی شرعی حیثیتر ان کا استعمال بھائی آمین صاحب نے ایک منٹ کے آوڈیو برائی اور اس میں کہا کہ مفتی صاحب اپنا پیغام ووٹس اپ آپ پر نہ دے بلکہ ایمیل کرے دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب مرکز آئیونڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے انہیں دعوت اکام سے کیا تعلق تیسری بات یہ کہی کہ آئیونڈ مرکز کے بارے میں مفتی صاحب کا بیان غلط ہے جواب میڈیا میں ایمیل ووٹس اپ فیس بک سب کچھ شامل ہے اور بھائی آمین صاحب آپ نے ایک منٹ کی آوڈیو بھی تو خود ووٹس اپ پر چلائی ہوئی ہے تو پھر یہ ووٹس اپ مفتی صاحب کے لئے ناجائز آپ کے لئے کیسے جائز ہوا دوسرا الزام یہ کہ مفتی صاحب کو دعوتی کام سے کیا نسبت غور سے سنیں اور پڑھیں کہ مفتی نعیم صاحب دعمت و برکات ہوں کہ والد ماجد مرحوم کراچی کے ذمہ داروں میں سے تھے اور مفتی صاحب کا وافر مقدار میں تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ایلیاسی تبلیغ پر کمیونسٹ شرائیت کا کالا سایہ منڈلانے لگا تو دیگر اکابرین مفتی آنے کرام تو چپ رہے مگر بلکہ دبی آواز میں عالمی شورا کے حمایت ہی بنے رہے لیکن مفتی نعیم صاحب سے برداشت نہیں کر سکے اور میدان میں آگئے اور اپنے فرض منظبی کو خوبی بخوبی نبھایا اور مرکز رائیون کے فیصل ڈاکٹر نوشات صاحب کے فیصلے کی تائید کی اور ووٹس اپ پر بیان جاری فرمایا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی نعیم صاحب دامت و برکاتہوں کو بینوری ٹاؤن والوں کو اور ساری امت مسلمہ کی کو ہر طرف سے ساری امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور بھائی آمین صاحب کو تجدید ایمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین